اپنے پاؤں کو ایک سلام سے ڈسواتے رہے پر اپنے محبوب کی آرام میں خبر نہاں نے دیا جو یاری گاری محبوب خدا صدی کے اکبر ہے جو یاری گاری محبوب خدا صدی کے اکبر ہے وہی یاری آزار محطفہ صدی کے اکبر ہے حاضر محبوب ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بسندید آمال و عبادت پیش کر رہے تھے جو حضر جو مبکت صدی کو زناتر آمال و عبادت پرمایا آنکھیں میری جہا آپ کا مال بینا حکم آپ کا اور بیجی میری حرم آپ کا اور کچھ نصیبی دیکھا اللہ تعالی نے آپ کی دل خواہش آپ کو پڑا فرمایا سپری حضر میں گاری سو محصر صدی کے سر مبارک اپنی گول میں رہ کر اب جہا آزار صدی کے جہی مبارک عدیدہ کرتے رہے غصر قبول کی موقع پر اپنی گھر کا تمام سوامن حضر اکتس میں پیش کر گیا پھر دوسری خواہش کو مکمل کیا اور دوسری خواہش حضرت یعیشہ رضیناتر آمال کا آسرہ سمکر بھیجات میں آنا حاضر میں پھر وفا عیسیٰ جانی ساری اور عشق اگر کوئی ماری موجود ہو تو یقیناً حضرت یعبو بکر چی شکل میں ہوتا یقیناً منبعہ یہ خوف خدا صدی کے اکبر ہے حقیقی عاشقی فیرل میں صدی کے اکبر ہے حاضر میں پھر حضرت یعبو بکر صدی یعیشہ رضیناتر آمال کی محبوب محبوبی خدا سے عشقی محبوب کی طرف نہ تھی بلکہ خاطر میں باہتی یعیشہ رضیناتر اسے خاص قابلاتی تھے ایک موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللہ حباس کیانے کم فقوت تُو کذبتا وقول اُو کبتا صدقتا یعنی اللہ تعالی نے مجھے دن لوگوں کی جانی محبوس فرمایا جب کلوں گرے میں چھتلائے اور رکھو بکرے میں تفریہ کی آنکھے میں پسیئے کیلے چاسروں کیلے در مجھے اور آفکاش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے مائے والے وہ حیات عمال وفا کر کے ہاں اسے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے جس سے صحابہ نے ایسا عشق پر دکھا کی جس کی مثالیں بھی ملتی وہ پہلا مددگار وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدر پر دعا دی وہ آنکھ سے کشبات ادھن بھی آیا ہے وہ آنے صداقت وہ آنے وفا ہے کرشتے اسی کی اتاؤں پہ عاشق اسی کی نماز و دعا پہ عاشق نبی سے کمدر امام سے آدھا وہ امت حضا مرفہ کرنے والا وہ صدی قرآن پر جس کا لکھا گیا وہ پہلا قلید وہ پہلا آراد ہے اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے